بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر ایک سو پچپن ہے اس میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی کی ترکیب سیکھیں گے فعل کی تین اقسام ہیں ماضی، مزارے اور عامر ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے مزارے مورب ہے اور عامر جو ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے فعل ماضی تین حرکات پر مبنی ہوتا ہے یعنی الفتح، الدم اور السکون یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ لام کلمے پر کونسی حرکت ہے اسی پر مبنی ہوگا جیسے زہابا یہ لام کلمہ اس کا با ہے اس پر فتح ہے تو یہ فتح پر مبنی ہوگا اس طرح سے زہابو اس میں لام کلمے پر پیش ہے تو یہ دمہ پر مبنی ہوگا اور اس طرح سے زہبتو اس کا جو لام کلمہ با ہے اس پر سکون ہے تو یہ سکون پر مبنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں فیل مازی مبنین علی الفتح ہوتا ہے پہلا ہے اِذَا لَمْ يَتَّسِلْ بِهِ شَيْعُنْ یعنی لام کلمے کے ساتھ کوئی شئے متصل نہ ہو لام کلمے کے بعد کوئی حرف نہ آئے اس پر مثال دیکھیں جسے زہابا یہ لام کلمہ ہے با اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے تو یہ اس کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو یہ فتح پر مبنی ہے تو اس کا اعراب ہوگا فیل مادن مبنین علی الفتح یہ فیل ماضی ہے مبنی ہے فتح پر دوسری پوریشن کیا ہوگی اِذَا اِتَّسَلَتْ بِهِ تَعُدْ تَعْنِيسَ السَّاقِنَا یعنی فیل کے ساتھ تا تانیس ساکن ہو یعنی مونس کی جو تانیس ہے وہ ساکن ہو وہ یہ چوتھا سیغہ ہے زہابت یہ اس کے ساتھ ہی متصل ہے تا تانیس اور ساکن ہے تو یہ جو فیل ہے یہ مبنین علی الفتح ہے تو اس کو ہم کہیں گے فیل مادن مبنین الفتح پھر اس تا کے بارے میں بھی ہمیں بتانا پڑے گا وَتَّعُ تَعُ تَعُ تَعْنِيسِ السَّاقِنَا یہ حرف ہے تو حرف بھی مبنی ہوتے ہیں تو حرف مبنین علی السکون لَا مَحَلَّهُ مِنْ اَحْرَابُ یہ پچھلی پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم یہ کر چکے ہیں اس طرح سے تیسرا کیا ہے اِذَا اِتْتَسَلَتْ بِهِ اَلْفُ اِسْنَيْنِ یعنی جو ڈویل کا سننن ہے مُسَنَّا کا سننن ہے مُسَنَّا کا جو عَلِف ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہو یعنی فیل کے ساتھ مُسَنَّا کا عَلِف مِلَاوَا ہو جیسے زَاہَبَا یہ مُسَنَّا کا عَلِف ہے وہ دونوں گئے اب یہ بار جو ہے یہ اس پہ فتح ہے تو ہم اسو کہیں گے فَیْلُنْ مَادِنْ مَبْنِونَ الْفَتْحِ پھر عَلِف اِسْنَيْن کو ہی بتانا پڑے گا وہ کیا ہے زَمِيرٌ مُتَّسِلٌ مَبْنِونَ الْسُسُكُونَ فِی مَحَلِ رَفْءٍ فَائِل اب یہ ہم نے جب فیل مازی پڑھا تھا تو اس میں متحرک زمیر اور ساکین زمیر پڑھے تھے اور اس میں پھر یہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جو اٹیچ زمائر ہیں وہ اس کے فائل ہوتے ہیں اور یہ ایکچولی یہ زہابہ یہ علف ہے یہ انتما کو انتما کو نہیں ہما کو ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ بھی چونکہ محل کے اعتبار سے رفع ہے تو اس کو ہم نے پھر اسی طرح لکھا فی محل رفع فائل یہ فائل کے طور پر ہے اور ہما کو ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ اس میڈیو میں اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو پھر اس کو سمجھنے ہی مشکل نہیں ہوگی اچھا یہ بھی تک کن حالات میں فعل ماضی مبنی علیہ السکون ہوتا ہے اچھا جی ازا اتسلت بے زمائر رفع متحرکہ یعنی جو متحرک زمائر ہیں رفع کے جیسے تا ہے فائل کا وہ متحرکہ تو اس صورت میں وہ مبنی علیہ السکون ہوتا ہے اس میں کون کون سے آتے ہیں ایک تا تا المخاطب آتا ہے جیسے زہب تا زہب تا یہ تا جو ہے یہ فائل ہے انتا اس کو ہم کہیں گے فیلن مادن مبنی علیہ السکون کیوں لے اتسالہو بتا متحرکہ کیونکہ یہ متصل ہے تا متحرکہ سے اب تا کو پھر ڈیفائن کریں اتاو تاو المخاطب زمیرن رفعن متصلون مبنیون فی محل رفعن فائل یہ اس کا فائل ہے اور اس طرح سے اس کو آپ ڈیفائن کر دیں گے دوسرا ہے تا المخاطب آتا یعنی جو مونس والا تا ہے وہ جیسے زہب تی تو اس میں بھی فرق کہائیں گے اب یہ دیکھیں آپ فیلن مادن مبنی علیہ السکون لے اتسالہو بتا لے اتسالہو بتا بتا متحرکہ اب یہاں جب تا کو بتائیں گے تو اس کو آپ کہیں گے تاو المخاطبہ یہاں تھا تاو المخاطب مونس کے لیے تاو المخاطبہ تی تو زمیرو رحین متسلن مبنیون فی محل رحین فائل پھر ایک تاو دا تاو المتکلم جیسے زہب تو اس کو ہم کہیں گے فیلن مادن مبنیون علیہ السکون لے اتسالہی بتاو المتحرکہ اور پھر تاو کو ہم ڈیفائن کریں گے تاو المتکلم زمیرو رحین متسلن مبنیون فی محل رحین فائل ایک ایک یہ پوری حبارت اگر یاد ہو جائے گے تو پھر صرف یہ جو چیز ہے تاو المتکلم تاو المخاطبہ مخاطبتہ مخاطبتی تاو المخاطب اس طرح سے یہ اس میں چینج آئے گی باقی سب چیزیں ویسی رہیں گی اچھا اس کے علاوہ بھی تاو الفائل جو ہے میم اور علف کے ساتھ تصنیح حاضر کے سیغوں اور میم کے ساتھ جمع مذکر حاضر میں اور نون کے ساتھ جمع موننس میں ہوتی ہے جیسے یہ زہب تومہ یہ جو تاو الفائل ہے یہ میم اور علف کے ساتھ اور یہاں پہ تاو الفائل جو ہے میم کے ساتھ اور اس طرح سے تاو الفائل یہ نون کے ساتھ جمع موننس میں ہوتی ہے تو یہ بھی تاو الفائل ہے اچھا پھر اسی کیٹیگری میں ضمیر متکلمین یعنی جس میں جو آخری سیغہ نا الفائل ہی یعنی مذکر کے لیے بھی ہے اور وہ موننس کے لیے بھی ہے تسنیہ کے لیے بھی ہے اور وہ جمع کے لیے بھی ہے جیسے زہب نا تو اس کو ہم کہیں گے ترقیب میں فیلن مادن مبنن الاسکون لیتسالحی بے بنا یعنی یہ جو نا ہے نا المتکلمین و نا المتکلمین ضمیر رفین متصلون مبنیون فی محل رفین فائل اس کے بعد نون نسبہ جیسے سیغہ ہے زہب نا تو اس میں بھی یہ فیل جو ہے مبنیون الاسکون ہوگا کیونکہ دیکھیں لام کلمین سکون فیلن مادن مبنیون الاسکون لیتسالحی بے نون نسوہ نسوہ و نون نسوہ کیا ہے ضمیر رفین متصل مبنیون فی محل رفین فائل یہ فائل اس کا پھر اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں فیل مادن مبنیون الاددم ہوتا ہے وہ ایکی سیغہ ہے ازا اتسلت بیواؤل جمع ازا اتسلت بیواؤل جمع یعنی واو جمع سے متصل ہو جیسے زہابو یہ واو جمع کا واو کہلاتا ہے اچھا اس میں دیکھیں یہ مبنیون الاددم فیل ان مادن مبنیون الاددم لیتسال ہی بیواؤل جمع لیتسال بیواؤل جمع اور واو جمع جو ہے وہ کیا ہے زمیر رفعن متصل مبنیون فی محل رفعن فائل تو اب اس میں یہ دیکھیں یہ فائل ہے اب جیسے زمائر فیل ماضی میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں یہ ساری پھر وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں ایک طرح سے یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سیغیں زہابا زہابا زہابت زہابتا یہ سارے ان میں لام کلمے پر فتح ہے تو یہ ہوگا مبنیون الالفتح پھر ایک سیغہ زہابو یہ ہوگا مبنیون الالدب اور اس طرح سے یہ سیغیں یہ سیغیں زہابنا زہابتا زہابتما زہابتن زہابتی زہابتما زہابتن زہابتو اور زہابنا اس میں یہ دیکھیں ریٹ سے دکھایا گیا ہے یہ لام کلمہ اس کے پر سکون ہے تو یہ سارے سیغیں جو ہیں یہ مبنیون الالس سکون ہے تو اس طرح سے پوری گردان جو ہے اس میں قبر ہو جاتی ہے آج ہم یہی پہ اقتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ مہابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک